اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں خوش ہوں گے تو آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں تو جو لوگ ہمارے چینل پر لہے ہیں کانلی ہمارے چینل کو لائک کمنٹ سو سبسکرائی کر لیں شکریہ لاؤس ویلاغ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ واپس لاہور کے لیے آ رہے تھے لیکن یہ کہ رستے میں اس رات بہت زیادہ دون تھی موٹر وے پہ بلکل دون تھی کچھ نظر نہیں آرہا تھا گاڑی چلانا جانا بہت مشکل تھا لیکن یہ کہ ہم نے گاڑی کو روکا نہیں سلو سلو ہم چلاتے رہے تو اگر ہم گاڑی کو کہیں روکتے ہیں تو پیچھے سے آنے والی جو گاڑی ہیں ان کا ہٹ کرنے کا جو خطرہ ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب لوگ خریے سے پہنچ گئے تھے لیکن یہ کی لیٹ پہنچے تقریباً جو نا گیارہ ہم بج گئے تھے نیکس انشاللہ جب تک یہ دوندھ بغیر ایک اسی سلح چل رہا ہے رات کے سفر سے ہم لوگ جو نا بلکل آوائیڈ کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ بہت زیادہ دینجرس سے اس طرح دوندھ میں سفر کرنا گرٹن پہ ایک کلپ لگایا ہوا کیونکہ یہ درمیان والا وائٹ ہے اس سے آتی ہے روشنی اور یہ سائڈوں والے بلیک ہیں تو ان سے روشنی نہیں آتی بعد میں مجھے فیل ہوا کہ جسارا جو گرٹن ہیں یہ سارا ہی اس چوکلٹ کلر میں ہونے چاہیے تھا تاکہ جو روشنی ہو رہا ہے نا وہ اندر نہ آسکے ایک شر لگنی ہے کہ اس وقت ڈیزائن کے چکر میں ہم نے یہ بیچ پہ وائٹ والا لیا روشنی بڑھتی ہے تو شبیہ جو نا وہ جاگ جاتا ہے تو اس لیے ہم نے سلانی کے لیے پہر ہم ان دو پردوں کو پکڑ گئے کلپ لگا دیتے تاکہ اندر جو ہے ڈاک ڈاٹ سر ہے باہر موسم کی بات کریں تو موسم کچھ اس طرح کا ہے کہ باہر بادلہ وائرہ آئے ہوئے ہیں بارش کا بھی مجھے لگتا ہے کہ ہلکلکہ موڈ بنا ہوا ہے ایک نہیں کہ دوپ بغیرہ نہیں ہے اور دند بھی نہیں ہے ایک دفعہ بارش ہو جائے موسم بغیرہ جانے کچھ ساف ہو جائے گا اور بہر دوپ بھی نکلنا شروع ہو جائے پرسل آیا تھا پرسل کو ہم نے اوپن کر لیا کہ اسکندر کیا ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے ابھی بھی پرسل ہے لیٹس اوپن اسکندر کیا آیا جی یہ دیکھیں ایک چھوٹی تھی ڈپی آئی ہے اسکندر جو چیز ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک مکسر لگا ہوتا ہے اس کا ایکسٹینڈر ہے سپلیش وارٹر کے لیے اگر وہ پیچھے یا اس کی لنگت کام ہو تو اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یہ یوز کے جاتا ہے لیکن یہ ہے پلاسٹیک ہے اوپر سے کروم کیا ہوا ہے لیکن انہوں نے اس کی پرائس چارج کیا ہے وہ تقریباً ہے اس کی آٹھ سوڑ جو کہ مجھے بہت زیادہ لگتی ہے اور کچھ اس کے اندر یہ نٹ انڈ بولٹس ہیں جو اس کو جوڑنے کے لیے استعمالوں کے جو بھی سائز اس کے اندر فٹتا ہے جائے گا یہ دو تین سائز میں نے دیئے ہیں ان تینوں میں سے کوئی ایک فکس ہو وہاں پہ یہ کچھ اس طرح کھلتا ہے یہ اس سائٹ پہ ایک سائٹ پہ شاور ہے اس کا یہاں سے پانی نکلے گا اور یہ اس کا انلٹ جہاں پہ اس کا پہلے والا ہے یہ اس لگا فکس ہو جائے گا یہ سیکچنڈ ہو جائے گا یہ چیز سکس ٹی اینگل میں روٹیٹ کر جاتا ہے ایسے بھی گھمتا ہے یہ ایسے ابھی اس کو فٹ کرتے ہیں تو پہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے فنکین کیا گیا کل شوید اور میری ہوئی تھی لڑائی اور یہ دیکھیں شوید نے لگائے ہیں جی مجھے ناکھن یہ قریب سے دیکھیں دور سے نظر نہیں آ رہے یہ اس نے مجھے کل زخمی کاتی ہے اس نے کل منکی والے ناکھن مجھے ایسے مارے سے اس کو میں نے اٹھایا اس نے یادہ میرے پر حملہ کیا پورا ہاں ایسے مارا اور یہ سارا میری نوز زخمی زخمی کاتی ہے کیوں کہ بچ بچہ آگی کہ زیادہ ڈیپ ناکھن جو نہیں لگے تو پھر اس کے ناکھن کاتے ہیں تو پھر کچ ڈیٹری ہے یہ دیکھا یہ ایسے بڑا ہوتا جائے رہا نا اس کو غصہ بھی آنے لگیا اور یہ لڑائی کرنے لگیا بیسا ایسا ایسا کوئی ٹریننگ کروانے والی ہے کہ یہ سیدھا ہوئی اس کو اسکندر ہوئی تھا پیشنٹ رکھنے کے اسکندر جانا مجھے لگ رہا ہے کہ اسکندر غصہ زیادہ ہے پہلے ٹوٹی لگا لیتے ہیں تو پھر باقی کام جانا باد میں لگتے ہیں پہلے جو مکس سے لگایا تھا وہ چھوٹا تھا وہ پانی جو نکالتا ہم چاہتے ہیں کہ یہ سنڈر میں آئے اور تھوڑا اونچہ بھی ہو جائے تو اس کے لئے یہ ہے کہ اس کا جو نٹ لگا نوزل ہی لگیا یہ کھولنے پڑے گی اور یہاں پھر اس کو فٹ کرنا یہ یہ اسکندر سے کھل گیا ہے تین نوزل ہیں یہ بھی نہیں لگنے والی یہ بڑی ہے یہ درمیانی لگ رہی ہے اس کو یہاں فٹ کر دیانے ہیں یہ ہو گئی بس یہ ہی کام چلنا ایسی سے اور اس کو اوپر یہ فٹ ہو جائے گا یہ ایسے اس کو لوگا یہ ہماری ٹوٹی جو چل گئی ہے ماشاءاللہ سے یہ ریکھیں آپ اس کو مو کروا سکتے ہیں ایسے ایسے نیچے اوپر یہ ڈریکشن چینج یہ اونچہ بھی ہو گیا اور پانی جو نا دیسن کے سنڈر میں آ گیا ٹری سکسی روٹیٹ کرتا ہے کوئی بھی ڈریکشن آپ اسے سٹرٹ کر سکتے ہیں ایسیلی اتنے ٹوائز ہونے کے باوجود شویز کا ٹوائز کم پڑ گئے ہیں شویز کے ہمارے کچھ اور بھی آڈر کر دی ہیں یہ ایک اور پیک ہے شویز کا اسکندر شویز کے لیے بیٹ بال اور کیا ہیں جی ویکٹس ہے ایک اداز اس میں بیٹ ہے جو کہ مجھے کافی کھلک لگ رہا ہے وزنی نہیں ہے پہلے والا جو نا اس سے اچھا سٹرونگ ہے وہ اور یہ ہے ہی ویکٹس ٹرین ویکٹس آگئی اور یہ ہے یہ ویکٹس کا سٹرینڈ ہے وہ جو نیچے رکھے اوپر ویکٹس لگ جائیں گے اور یہ ایک بال ایک بال نکلی ہے اور اس کے ساتھ یہ ویکٹس کے اوپر رکھنے والی دو ویلز ہے اس کے اندر میں اکنے یا تو پانی ڈالنا پڑتا ہے یا وہ سینڈ پر اڈالیں گے تاکہ اس کا وزن ہو اور ویکٹس جو ہے نا وہ کھڑی ہو جائیں اور شویز کے لیے ایک اور چیز بھی آئی ہے وہ یہ ہے شویز کے لیے بالنگ ٹوائز یہ چاڑ یہ ہیں اور اس کے ساتھ ایک یہ شویز نے آلڑی کھول جیا تھا اس نے کہا لو میرے صبر نہیں ہوتا اور ساتھ میں اس کے ساتھ یہ دو بالز بھی آئی ہیں اس کے اندر یہاں پہ یہ انگلین ڈال کے ایسے ایسے بالز گرائیں گے ابھی ایک اور ڈیر لگ گیا شویز کا ٹوائز کا درسی دیکھتے ہیں گوان کے ساتھ خوش ہوتا ہے یا نہیں لم不 nے ایسے ایسے بالز می announcing ہے جسی پیوان کا ایک بنا اس کو Johnson ڈال گی یہاں آپ کو ن melanے نیو لگ جائے یہ نیو ٹوائے ہیں کشی چلدار یہ ہے جو ہے وہ اوٹوا棄GHz کے لیے ٹوائز کہ یا زندگی ص 누구ải میں ڈال گا یہاں آپ کو آئی زندگی 했는데 یا میں ہونکروٹوائز اوات pools اوات انہیں آپ تو عام Lacan ہے دیکھ ٹا سید اواتapatarily وہ م gespannt ہو کر گا جائیں آپ کو بتاتا ب ceramic چیز بھی پکڑ کے لے کے آب کھونے gonna go 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 کیا ہے بہن اس وقت ہمارے کیا ہے کیا رکھا ہے بہن آہ یے چلو آکھا آہ یا 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 آہ یا یا ہاں ہاں اندر چلے چلے جی 1 2 یے یا 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 1 2 3 یا ہمارے گھر کی سیٹنگ بلکل چینج ہو چکی ہے یہ دیکھیں گی یہ والا روم یہاں پہ ہمارے اس روم میں بڑے والا بیٹھ لگا ہوا تھا وہ ہم نے یہاں سے نکال دیا ہے اور اس روم والا جو بیٹھ ہے وہ یہاں پہ لے جائے ہیں تو یہاں پہ اس کو سیٹنگ کرتی ہے اور سیٹنگ بھی دیفرنٹ میں میں کی ہے ونڈو کے ساتھ لگا دیا ہے پہلے سے کافی زیادہ ڈیفرنس لگ رہا ہے اور لوکی جوالا روم کی وہ بھی بلکل چینج گیا اور یہاں پہلے ہاں پہلے ہاں یہاں سے ونڈو کے ساتھ ہی ہے وہاں سے ادھر شفٹ ہوگی لیکن یہ ہمارے ساتھ ہے کسی نے کہا بھی ہے کہ آپ کے بیٹھ روم میں چار پائی گھومتی رہتی ہے تو یہ ایک پہلے کی چار پائی ہے تو یہ اپنے ساتھ رکھنا ہمارے لیے کہہ جاتے ہیں ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے کوئی گیسٹ وغیر آ جاتینا تو اس کے کام آتے ہیں تو اس کے رکھنے کی جگہ یہی ہے کبھی اور جگہ ہے نہیں کہ ہم اس کو وہاں پہ شفٹ کر دیں اور ویسے گھر میں چار پائی ہونا اچھی بار ہے کہ یہاں بھی آپ نے چھت پہ بیٹھنا ہو کہیں آگے پیچھے پیٹھنا تو یہ وہاں پہ شفٹ ہو جاتی ہے یہ چیز مسنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ونڈو ہے اس کے کٹن رہنے ہے اور وہ فٹس ہو جائیں گے تو یہ کمرا پینا لش ہو جانے والا ہے ایک ایک نیا پلے جوڑ میں لگا ہے یہ ہوگی اس کمری کے لوگ بھی چلتے ہیں دوسرے کمری کے لوگ دیکھتے ہیں وہ کیسی وہ تو بالکل ایکسٹی ہوگی کیونکہ وہ میچ ہوگی ہے سب کچھ بھی ہے پہلے شمیز کے باقے لیے ہم نے اس پرشن میں جا ملکہ کھالی کی رہی تھے اور سوپے پہر جائے ہیں یہاں پہ شک کی ہوئے ہیں تو آپ سوپے بھی یہاں سے اٹھا لیے ایک سوپے رہ گیا ہے بھگی سارے ادھر چلے گئے اور یہ دو سرسی ہیں یہاں پہ آگے پہلے یہاں پہ دو سوپے رکھے ہوئے تھے وہ اندر شفٹ کر دیئے ہیں وہاں سے چھوٹے والا سپورٹ آگے وہ یہاں پہ رکھ دیا تو یہ جگہ بھی تھوڑی جائے بری بری ہوگی پہلے یہ سارے جگہ کھالی پڑی گئی گئی اب باری ہے ج بیڈروم کی تو ویلکم ٹو نیو بیڈروم یہ ہمارا نیو بیڈروم سیٹ ہو چکا ہے فرنیچر جو پورا فرنیچر کا پورا سیٹ جانا وہ اس روم میں آگیا ہے سیسنگ ٹیبل تو آل ریڈی تھی اب اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ کا بیڈ بھی آگیا اور سائی ٹیبل بھی آگیا ہے ساتھ میں یہ جو کرٹنز ہیں یہ بھی اس فرنیچر کے ساتھ میچ کر گیا ہے بلکل فرنیچر کا کلر اور کٹن کا ملک بلکل سیم سیم ہو گیا ماشاءاللہ سے اب کمرے کے لوگ کافی بہتر ہو گئی ہے پورا سیٹ جو ہونا فرنیچر کا وہ اس کمرے میں آیا ہے تو ماشاءاللہ سے خوبصورت ہو گیا پہلی ہم لوگوں نے چھوٹے والے پیٹ ڈالا تھا کیونکہ شویز جوال تب چھوٹا تھا اس کے گرنے کا ڈار تھا اس سے ہو جیسے ہم نے چھوٹا ڈالا تاکہ گری بھی جائے چھوٹ بگر نہ لگے لیکن اب یہ کہ وہ بڑا ہو گیا چلنے والا ہو گیا تو ہم نے کہا چلانجی اب ایکچل والی سیٹنگ کرتے ہیں اپنا فرنیچر اپنی جوال پر لے گاتا ہے کمرے کے لوگ جائے رہے ہیں ماشاءاللہ سے زبردست ہو گیا ویس میں میں جب گھر سے واپس یہاں آئی تو انہوں نے آتی سب سے پہلا کام ویسے سیٹنگ چینج کر دی جہاں سے بیڈ اٹھا گیا ادھا رکھوا دیا اور وہاں والا بیڈ ادھر میں آفیس تھا مجھے بلکل نہیں پتا تھا میں جب واپس گھر آیا تھا تو مجھے سب یہ چینج ملا یہ والا ویلاغ یہ نا یہ پچھلے ویکی بننا تھا لیکن امہ جو امرہ پہ جا رہا تھا تو ہم لوگ گھر چلے گیا تھے تو ویلاغ نہیں بنا سکیں آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کی سٹنگ جائے وہ کیسی ہے اگر آپ کو اچھے لگے تو لائٹ کمنٹ سر سبسکر کرنا مت بولے گا ہمیں دیجئے اپنا بہت سارا کیا رکھیے گا اللہ بیس اللہ بیس لائٹ چلے گئے وہ پرشان ہوگی